کہتی ہیں اس پار یا اس پار یہ کون سا راج دھرم ہے سنیا جی یہ آپ نے لوگوں میں اتیجنا کیوں فیلائی یہ ہم جاننا چاہتے ہیں اب راج دھرم پر دوسرا سوال کرنا ہے مجھے کانگریس سے ان پی آر یہ دیکھئے یہ کانگریس کا نوٹیفیکیشن ہے پندرہ مارچ دو ہزار دس کا دیکھا ہوگا آپ نے اس کو چیدام برم صاحب کی سرکار تھی منموہن گری منتری تھے منموہن سنگھ پردان منتری تھے اور سونیاں گاندی یو پی کی چیئر پرسند تھی کیا لکھا ہوا ہے ان ایکسائز آف پاور کنفرد بائی سیکشن ایٹین اف سیڈیان اپ ایک ایک تسینٹرل گورنمنٹ ہیر بائی ڈیسائیز تو پریپیر دپ پوپولیشن رجسٹر اندھے کانٹری تو آپ نے شروع کیا دیش کے لیے اچھا شروع کیا کہ دیش کے ناغریک نہیں نیوازیوں کا ریشتر بننا چاہیے دیش میں کتنی گیس ہے کتنی گاڑی ہے کتنے گھر میں پکے مکان ہے کتنے بھیلی لوگوں کو ملتی ہے سب دیش میں آنا چاہیے اور میرے پاس لوگ سوا کے ان کی کروائی کے ریپورٹ بھی ہے آپ کریں تو ٹھیک ہم اسی بات کو کریں تو اس پر لوگ کو اکسایا جائے یہ کون سا راج دھرم ہے سونیا جی یہ آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں تیسرا سوال آج کل میں نے راہل گاندھی پر بولنا تھوڑا کم کر دیا ہے تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ان کے جواب دینے میں کئی بار مریادہ کی سیماوں کو لانگنے کی مجبوری بھی آ جاتی ہے جس طرح کا ان کا استر ہو گیا آج کل لیکن آج کل پیانکہ گاندھی بھی بولتی ہیں تو تھوڑا ان کے بارے میں بھی دکھایا جائے کہ انہوں نے کیا بولا یہ دیکھئے اگر آج ہم چپ رہے تو نشت ہو جائے گا بابا صاحب کا سمبیدھان کیا مطلب ہے اس کا ایک بار بار ہاری ہوئی کانگریس پارٹی اگر اس طرح سے ان کے نیتہ اکسائیں گے میں پروار کی بات کر رہا ہوں تو اتیجنہ پھلایا کس نے شاہین بھاگ میں کانگریس کے نیتہ گئے میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیا آپ لوگیں ٹی وی چل نہیں چلایا کی ایک نے موڈی جی کو قاتل کہا تھا جنہ والی آزادی کے ساتھ کھڑے تھے وہ یہ کیا ہے اور سونیا جی مجھے آپ کے راج دھرم پر ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ جب شاہین بھاگ میں بچوں کو پردھان منتری کے خلاف ہنسا کے لیے اکسایا جا رہا تھا تب بھی آپ خاموش تھے کہ آپ کی پارٹی نے یہ بھی نہیں کہنے کی ضرورت سمجھی کہ ہم اس کا سمرتن نہیں کرتے ہیں یہ ہے آپ کا ریکارڈ یہ ہے آپ کا راج دھرم شریفت سونیا گاندھی پلیز ڈونٹ پریچ اس راج دھرمہ یور ریکارڈ is full of ریپیڈ وائیلیشن ٹویسٹ ان ٹرنز فر پلین ان سیمپل ووڈ بینک پولیٹکس تو اپنے راج دھم کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے کانگریس پارٹی ہمیں نہ بتایا جائے دیکھئے مطروں آج یہ بولنے کا سمجھ نہیں تھا ڈلی میں شانتی ہونی چاہیے ہم سبوں کی کوشش ہونی چاہیے وہاں شانتی ہو پیدھان منتری نے اپیل کیا آپ نے دیکھا ہوگا دو دوبار اپیل کیا امیش شاجی نے ہر پارٹی کی بیٹھک بلائی ڈلی کے مکہ منتری بھی آئے ڈلی میں نہیں ہونا چاہیے تھا کافی لگوں نے تیجنا پریڈا کی اکسایا کس کے چھت سے کیا تیجاب مل رہا ہے اور کیا کیا پیٹرول بم مل رہا ہے آپ ٹی وی پر دکھا رہے ہیں آپ لیکن ابھی کا کام شانتی کا تھا نا صدباؤ کا تھا نا کہ ابھی ہم راجنیتی نہیں کریں گے ڈلی میں شانتی چاہیے تو راجدھر کے نام پر دیش میں اتیجنا پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کانگریس پارٹی کے ریکارڈ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بولنا ہے اور بہت کچھ بولا بھی جائے گا کس طرح سے ووٹ بینک کے لیے کانگریس پارٹی کی صد تک گریئے لیکن کبھی دیش کے صدباؤ کے ماملے پر کانگریس پارٹی کو سوچنا چاہیے یہ بتانا بہت ضروری ہے کانگریس پارٹی کی اور سے ایک بات کہی گئی کہ آسام کو توڑنے کی بات کی جا رہی تھی کہ کانگریس پارٹی کی اور سے ایک بات کہی گئی کہ جس طرح سے اتیجنا کی باتیں کی جا رہی تھی وہ گلت ہیں کہ ہندو مسلمان کا حساب ہو رہا تھا میں جان کر کے انڈیویجول کسی سماج کے نتاؤں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں آج میرے سوال کانگریس پارٹی سے ہیں اور یہ بہت درباگی پون ہے بھرسنا یوگ ہے اور ہم اس کی بھرسنا کرتے ہیں موسیقی ڈیوی دیو اور دیو آگی پیڈیو کی کونک jest بچی بیدر پانی کی کونک ہے بaconی شکریتی بھی بیدر پانیوچی تک سکتا ہے بھی پانیوچی تکر بیدر پانیدی رہے بہت در باری پانیوچی تکر بیدر پانیدی بات چاہ تکرانیدی بیدیوشتی تکرانیدیدیوشترمان کی کرا لیکسیارتی معیدر پانیدی برداری تکرانیدیدیدیوشترین یہ سمیں شانتی کے لیے ہاتھ بڑھانے کا ہے یہ سمیں اتیجنا پھیلانے کا نہیں ہے لیکن کانگریس پارٹی کا سور جو دسمبر میں آر پار کا تھا وہی سور آج تک ہے اور اس کا کارن ایک ماتر ہے کانگریس اپنی ہار نہیں بھول پاتی اور جب بھی موقع ملتا ہے تو پریوار ہٹ اس کے اوپر پارٹی ہٹ پھر کبھی دور سے دیش ہٹ یہ ان کی سوچ ہے یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے لگا کہ آج اس کو وستار سے بتا دیا جائے جہاں تک باقی سوال ہے وہاں شانتی کے دشاں میں کافی آگے کاروائی ہوئی ہے ہم لوگوں کو بھی سنتوش ہے اب ہنسا بند ہو گئی ہے آپ لوگوں نے بھی جس طرح سے چیزوں کو رکھا ہے تناؤں کو کم کرنے میں اس سے ایک سہیوگ ملا ہے لیکن ہاں ہمارے پاس دیش کے کئی گوڑی پترکاروں کے بھی ٹویٹس ہیں اس پر چرچہ کبھی ہوگی اس ٹویٹس سے کیا سندیش نکلتا ہے یہ کبھی چرچہ کرنا پڑے گا وہ بھی شعج کا نہیں ہے اگر شانتی ہونی چاہیے تو یہ سبوں کا پریاس ہونا چاہیے تھانکیو فرنس تھانکیو فرنس تھانکیو فرنس تھانکیو فرنس تھانکیو فرنس تھانکیو بس آجو تک جاتا تھانکیو تھئی تھانکیو 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 تمام منتِ دارےMKہ کس پیشambling نظر take علاج کے گزبور تیک Araو AS سبوادر اس سبوادر چہتہ آپ عطا اس سٹیٹمنٹ کیا ہے اچھی کے لئے مطلقے میں مجھے مجھے مطلقہ اس کوتیز کیا ہے لیکنس کو تدفتہ مجھے اچھے مطلقے میں اس کو تدفتہ مجھے اچھے مطلقہ پتیارے کرنے مطلقے مطلقی میں لوگ راکھنے مطلقے مطلقے منتری کے ٹویٹس کو دیکھئے ہومنسٹر کے اپیل کو دیکھئے پارٹی کے باقی ورش نتاؤں کے اپیل کو دیکھئے گری منتری امیر شاہ نے کہا ہے کہ یہ دیش جتنا ہندووں کا ہے اتنا مسلمانوں کا ہے یہ باتیں کہی گئی ہیں سبوں کے سامنے ان کی کوئی شنکہ ہوگی اس کا سمدھان کیا جائے گا باچیت کی جائے گی P音کس کی باتتہار I wish to make it very clear, if publicly very senior leaders have disapproved of these comments publicly. I think that means a lot. That should be very clear. And the party within its own internal system شئولی رسپاند تو دیز سیچویشنز دیکھئے آپ ایک بات سمجھئے ان کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے ان کے اوپر کسی کی حتیہ کرنے کا عروب ہے اس کے لیے اکثانے کا عروب ہے وہ بھی کون سے تو ایک آئی بی کے آفسر کے بارے میں اور ان کے گھر پر کیا کیا ملا ہے یا آپ دیکھ رہی ہیں آپ کو دکھا رہی ہیں تو کریپیا کر کے ہی کون سی تولہ کر رہی ہیں آپ دیکھیں ایسا ہے یہ وشہ ایسا ہے کہ آرہی سائیٹی بن چکی اور ابھی سارے کانسپریسی ایگل کی جانچ کرنے کے لیے یہ وشہ ایسا ہے جس پر تھوڑی سموے دن شیلتہ کجاب شکتا ہے ابھی کا وشہ ہے جلدی شانتی ہونی چاہیے صدبہ ہونا چاہیے دیکھیں اس کے بارے میں پولیس کا محکمہ خود اتر دے گا اس کی جانچ بھی کرے گا اگر کوئی کمیاں ہے تو رسپانسیوٹی بھی فکس ہوگی لیکن یہ سب وشہ دیکھے جانے چاہیے جرور دیکھے جائیں گے ابھی ہم سموگی پراتمیتہ ہونی چاہیے کہ وہاں شانتی اور صدبہ ہو موسیقی اے آپ 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 موسیقی